کباب کا لاجواب اس کا ٹیکشر آیا ہے اس وقت ناظرین انٹی کر رہی ہیں اس کو ڈش آؤٹ ماشاءاللہ سے کیا خوبصورت ٹیکشر آیا ہے ان کباب کو اور کھانے میں بھی اتنے ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ اور یہ ہماری ریسپی ہے اس کا نام ہے کیمہ والے آلو کے کباب اور یہ دیکھیں اس کا کیمہ کافی ڈیفرنٹ طریقے سے بلے گا اس کے کیمہ میں نہ تو تیل جائے گا نہ تو آئل جائے گا یہ اپنے ہی پیٹ میں تیار کیا جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے کیمہ کو اس کے اندر دال لینا ہے پتیلی کے اندر اور پھر کیمہ کو اچھے سے آپ چلائیں گے جب تک کیمہ کا کلر چینج نہیں ہو جاتا پھر اس کے اندر ہم اینٹ کریں گے اپنے سپائسز تو دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم دالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ یہ اس کے اندر چلا جائے گا اچھے سے لسن ادرک کا پیسٹ چلا گیا دیکھیں اچھے سے بھننا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں کافی سید آنچ میں آپ پکائیں گے اس کو یہ دیکھیں زیرہ بھی اس کے اندر جا رہا ہے زیرہ تقریبا ہمارا گوشت کتنا ہے گیا ڈیڑھ کلو گوشت کے ساتھ سے سارے مسالے ہیں اگر آپ کم پکانا چاہ رہے ہیں تو وہ مسالے ڈیوائیٹ کر کے کم کونٹیٹی کر دیں اب اس کے اندر ہم دالیں گے نمک زیرہ نمک، لال میش، لسن ادرکا پیسٹ دالنے کے بعد آپ کمی کو اچھے سے پھون لیں گے اور اب ہم نے آنچ کو سلو کر دیا ہے جب کمی کا کلو چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے آلو کی اس کے بیٹے بھریں گے کمی اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے دیکھیں تھوڑا سا اس کے اندر ہم دالیں گے لال میلش پاورڈر لال میلش پاورڈر دالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اس کو روایتی تیل یا کی میں نہیں پکا دیکھیں گوش نے اپنا پیٹ چھوڑنا چرو کر دیا ہے اور آپ اس کو پکائیں گے اسی کے پیٹ میں جیسے اس کا کلو چینج ہو جائے گا اس کو آپ اتال لیں گے تھنڈا کریں گے اور پھر فلنگ کریں گے کباب کے اندر ہمارا کیمہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے دال دیا ہے دھنیا اس کے اندر جا چکا ہے دھنیا اور اس کے اندر اب ہم اٹھ کریں گے چوک کیا ہوا پیاز پیاز جائے گا اس کے اندر اچھے سے اٹھ کریں یہ دیکھیں جب اس کے اندر ہماری اٹھ ہوجائیں تو پھر اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور پھر ہم اس کو آپ سٹف کریں گے کوئلڈ پوٹیٹو میں جس کو اچھے سے ہم نے مےش کر رکھا ہوا ہے دیکھیں ہمارا اینڈ ہے اس کے اندر ہم نے نمک بھی اٹھ کر دیا ہے اور پھر ہمارے پر یہاں پر رکھا ہوا ہے کیمہ میں جس کی بنائیں گے اچھے سے ٹکیا سب سے پہلے آپ ہتیلی پر لگائیں گے پانی اچھے سے اور پھر آلو لے لیں گے جو کہ میش کیا وہ ہمارے پر رکھا ہوا تھا دیکھیں اچھے سے اس کو ہتیلی پر آپ فلیٹ کر لیں گے اتنا بھی فلیٹ نہیں کریں کہ نیچے والی لیئر جو ہے بہت بطلی ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے فلیٹ ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کیمہ کیمہ کی کانٹیٹی بھی اتنی رکھنی ہے کہ جب آپ فرائے کریں تو یہ ٹوپنا شروع نہ ہو جائے اتنی کانٹیٹی رکھیں کہ وہ اچھے سے اسی کے اندر سٹک رہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دیکھیں اچھے سے اس کو ہم گول کر لیں گے اور پھر ہلکا سا اس کو کر لیں گے فلیٹ کہ گلائی سے ہٹ کے یہ تھوڑا سا چپتیا شکل آ جائے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو جائیں گے اور پھر اس کو رکھ دیں گے ہم ایک پرے میں یہ پھر میں ٹھوڑے دیر کیلئے سیٹ ہو جائیں گے ایک پورے میں اس کو لگائیں گے شیلو فرائے یہ ہم ٹوپنا چھے سے کوٹ آپ کوٹ کیلئے ہوں پھر ہے پہ آثنتر ہوں proteins کے اند ours سے کوٹنگ کرنا جائیں گے یہاں کو جوٹ دینے یہاں سے سیٹ ہونے کے لئے آمدہ یہ دیکھیں کیا لا جواب طریقے تھے یہاں پہ رکھے گئے تو یہ دیکھیں ہمارے آلو کیمے کے کباب اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں اور باردہ فرائے دنجام دے رہے ہیں اور اب یہ ون سائٹ اس کی ہو گئی ہے اور اس کی سیکنڈ سائٹ اب اس کی ہم کریں گے اچھے سے تو تقریبا اس کا ککنگ ٹائم ایک سے ڈیرے بینٹ ہے دونوں سائٹ اچھے سے اس کی ہم پکا لیں گے تھوڑا سا میں زون کر کے بھی آپ کو دکھاؤں کیا لا جواب اور خوبصورت آیا ہے اس کا ٹیکشر یہاں ہمارے چلوز بھی تیار ہو رہے ہیں دیکھیں برابر میں کیا ضغط چلوز بھی کر رہے ہیں برابر میں خوبصورت اللا جواب دیکھیں ہمارے آلو کیمے کے کباب بھی Bend اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اور بپلا کے قول شکلی ہو مہم اس کا ٹیکشر میں لانسا اور ہم کے دیش آؤٹ رہے ہیں اس پر نازل επι Kaufائے گیے اچھے سے پلیٹر پگنی اور دس ہر پر دستر خون کے اوپر ماشاءاللہ سے کیا لاجواب اس کا ٹیکشئر آیا ہے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کباب اس وقت ماشاءاللہ سے کیا خوبصورت ٹیکشئر آیا ہے ان کباب کو اور یہ کھانے میں بھی اتنی زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں آلو کیمے کے کباب کیا لاجواب ہمارے تیار ہوئے ہیں جب اس کو توڑیں گے تو اندر سے گرمہ گرم کیمہ بھی نکلے گا اور بہت مزائے گا اس میں آپ چیز چھائیں تو چیز بھی ایڈ کرسا ہے لیکن یہ آثنٹک ریسپی ہے تو ہم نے آثنٹک طریقے سے آپ کو دکھائی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اس ویڈیو کے اوپر جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو ٹرائے بھی ضرور کریں جب آپ ٹرائے کر لیں تو نیچے آگے کومنٹ بھی ضرور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں اور ایک بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ میں نے ایک اور چینل کھولا ہے جس کا نام ہے فوڈیز آف دہ ورل اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے جائیں اس کو سبسکرائب کریں وہاں بھی مزے مزے کے ویلوگ اور کوئیوز سے ریلیٹن چیزیں اپ ڈیٹ کی جا رہی ہیں مارس عثمانی ویلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن پہ ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپ ڈیٹ کروں تو آج ہے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن این میں بسے گوں گا اللہ حافظ فی امان اللہ رمضان مبارک